اچھا جناب یہ پرت پال کے لئے وہ لن تمہارے لئے تھی اور یہ پرت پال کے لئے خالی گورے میں صحبی ملہ جان محمد خان سفر آسان جان محمد خان سفر آسان نہیں دھان کے اس خالی گورے میں جان ملچتی ہے دھان کے اس خالی گورے میں جان ملچتی ہے پٹسن کی مضبوط سلاخیں دل میں گڑی ہیں پٹسن کی مضبوط سلاخیں دل میں گڑی ہیں اور آنکھوں کے زرد کردوروں میں چاند کے سکھ کے چھنڈ چھنڈ اور آنکھوں کے زرد کردوروں میں چاند کے سکھ کے چھنڈ چھنڈ گلتے ہیں اور بدن میں رات پھیلتی جاتی ہے اور بدن میں رات پھیلتی جاتی ہے آج تمہاری ننگی پیٹ پر آگ جلائے کون انگارے دہکائے کون جد و جہد کے غونی پور کلائے کون میرے شولہ گر پنجوں میں جان دہی آج سفر آسان ہے توڑی دیر میں یہ پکڈنڈی ٹوٹ کے ایک گندے تالاپ میں گر جائے گی میں اپنے تابوت کی تنہائی سے لپٹ کر سو جاؤں گا پانی پانی اور تمہیں جان محمد خان تمہیں آگے جانا ایک گہری نیند میں چلتے جانا اور تمہیں آگے جانا ایک گہری نیند میں چلتے جانا ہے اور تمہیں اس نظر نہ آنے والے اپنے خالی بھورے کی پہچان جان محمد خان سفر آسان سبحان اللہ آپ کو یاد ہے آپ کو یاد ہے کہ پہلی بار آپ تو تھی اس ہو انتظار سب آئے ہو چکی وہ بیٹھ بھی تھے وہ بیٹھ بھی تھے اب سے پہلے میں نے سکتے ہیں میں نے کہاں بیٹھ بیٹھ بھی بیٹھ بھی تھے وہ بیٹھ بھی تھے انتظار صاحب اقتقال آ رہی تھے یہ نظم اللہ علیہ وسلم اچھا ہے وہ بیٹھ بھی وہ بیٹھ بیٹھ بھی کونسی ہے مستانہ ہیچ مستانہ مولاد 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 کیا مولا تری گلی میں سردی برس رہی تھی شاید اسی سبب سے مستانہ ہی جڑا ہوئی موسکی پہن کے نکلا رینس کے بعد کستی انگیاں میں کس پسا کے پستان بن گئے تھے شہوت کے سرخ ڈھوڑے سرما لگانے والی آنکھوں میں تن گئے شہوت کے سرخ ڈھوڑے سرما لگانے والی آنکھوں میں تن گئے آنکھوں میں تن گئے اس نے کمر کے چٹکے سے راہ چلنے والے شہدوں حرام خوروں سے التفاق مانگا اور دعوت نظر دی اس کے زخیم کولوں نے آر اور لذت خالی دلوں میں بھر دی خالی دلوں میں بھر دی اس نے ہاتھیں دیوں کے ید رگل رگل کے اس نے ہاتھیں دیوں کے اس نے ہاتھیں دیوں کے گردے رگڑ رگڑ کے وہ تالیاں اڑائیں اس نے ہاتھیں دیوں کے گردے رگڑ رگڑ کے وہ تالیاں اڑائیں اب پھر جاندار ہونٹوں سے پاندار بو سے چھن چھن چھلک چھلک کے اور مجھے نظر میں نسس پڑ رہے ہیں لگت کے وہ آج لہر میں تھا وہ آج لہر میں تھا مصی کی چھپ دکھا کے مصی کی چھپ دکھا کے مصی کی چھپ دکھا کے ہس کر کہا کہ سالو میں تو جنب جنب سے اپنے ہی آسموں میں ڈوبا ہوا پڑا ہوں شاید ضمیر عالم کے تنگ اکولے میں زندہ کیا کیا آدھ کہنا ہے؟ گانبانی آئی؟ کو بھی سنا دیئے گانبانی آئی امام ہاں نہیں نہیں گانبانی آپ کوئی ٹیلی نسل دیا جب آپ سے سوری تھی تو مجھے پوری طرح یاد ہو گئی تھی بغیر پڑھ دیا ہاں سننے سے پوری یاد ہو گئی تھی اسے میں اپنے ہاتھ ہو رہا تھا پھر میں جاتی افتحار آنساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا کو بشارت دے رہا تھا کہ کیا 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 ہے کوئی اس بات میں پمکے بھی خوش کر رہا تھا وہ ہوتی ہے ایک بس ایک منٹ میں ختم کرتا ہوں نہیں نہیں ایک منٹ میں شکو وہاں ترسے جائیں کوئی مسئلہ ہے سو میل دور کے جنم ہے منرکہ راشتہ ہم نمز ہو گئی ہے افراج میں اپتہ منی چوٹی لے گیتا اپتہ منی چوٹی لے گیتا اور آجا میں وہ بنا رہا ہوں کوکٹیل کوئی کوکٹیل تازہ بھرنے سکھی تیسی دیں کوئی تازہ آجا تم پنا سماؤنا آجا سا میل دور کر رہا سایر کوکٹیل بکٹیل سایر کوکٹیل بکٹیل بکٹیل چل چون جانا ہے آجا آجا ساکری شکریler ساکری دوبارہ ساندھا شاہد 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 بحثیں ان سے کی انٹرنیٹ پر تھے آپ جانے کی میں تھا کہ آپ نے کہا تو یہ ہوئا تھا آپ کے ساتھ کے ساتھ اس وقت سیال کے مطلعہ نہیں جائے آپ لوگوں نے لکھے ہیں مختلف پشلیوں کے مجھے بھی سیال کا مطلعہ سیال وہ کے لیکویٹ لیکویٹ نیامت کی لیکویٹ لوگوں نے اس کے اتنے انٹرپیٹیشن کیا نا کہ یہ روح کی یا بدن کی کہانی یا فلانے کی جو کر سکتے تھے جو قنات سکتے تھے چاہتا ہوں جنیٹا ہوں گئی ایک لدہ سکتن چل تھنیٹے تھے چل نہیں خیل پر پر داد ہیمم پراب مغید ہیں داد ہیممم جناس سلام اس کے لئے اچھا سناب جنابے جی وہ بھی ہو جائے جنابے یہ اس میں نے سنیو دیا یہ جنابے کو بیت کے لیے جنابے بیت کے لیے جنن سنا رہے ہیں لکیو بھئی آپ تیروہ آپ سنیو بھئی آپ سنیو بھئی آپ بیتے آپ تو سنتے رہتا ہے گھر کی ملکی اس کا نام کیا تھا دادی اممہ تلاکھا نہیں اممہ سرہ اممہ سرہ خواتین کے لیے تو آپ ہی آپ کی نظمیں سب سے زیادہ اممہ سرہ کوئن کیا ہے اممہ سرہ سے دادی اممہ بستی کے سب سے منتاز گھرانے سب سے محسس آنگن کی دلہم ماشاءاللہ ستر کے پیٹے میں ہوں گی ستر کے پیٹے میں ہوں گی اپنا استحقاق مانگ یہ جو خافیہ بنا ہے دادی اممہ بستی کے سب سے مہتاز گھرانے کی بیٹی سب سے محسس آنگن کی دلہم ماشاءاللہ ستر کے پیٹے میں ہوں گی اپنا استردار مانگتی ہے دادا جان کے دس کم ساٹھ برس تک ان سے اندھی گھپ کالی راتوں میں چھپ چھپ کے ملنے آئے بیوی کی سرخیز ہنکھوں میں صرف اولاد نرینہ کے خواب اگا کے چلے گئے یہ شوہر کے رستے میں خائل نرینہ یہ شوہر کے رستے میں خائل نرینہ دل کے ٹکڑے ہوسٹلوں میں پلے بڑھے دل کے ٹکڑے ہوسٹلوں میں پلے بڑھے دل کے ٹکڑے ہوسٹلوں میں دادا جان کی سخت طبیعت نے اس کا موقعی نہ دیا یہ بہر ناطق جو خاموش رہی ہے یہ بہر ناطق جو خاموش رہی ہے اس ناطق خاموشی میں آگ لگانے کے دن آئے اب اپنے چکماغ مانتی ہیں چکماغ؟ وہ جو پتھر اگر دن ہے اس ناطق خاموشی میں آگ لگانے کے دن آئے اب اپنے چکماغ مانتی ہیں ان کے اندر تن آئی کا سر مجھوس کرتا چکماغ اور سمانہ ارد گرد سے پچھائیں کی طرح گزرکتا چلا گیا سوگ میں ہیں تریاد مانتی ہیں ایک جنم تک اندھی گومی وحری بن کے اپنے ہی گھر میں بے دخل بے قدری کے سخی حسن ایک جنم تک اندھی کنگی بہری بن کے اپنے ہی گھر میں بے دخل بے قدری کے سخی حسن میں دفن رہیں آج نئے آفاظ مانگی ہیں دالی امہ دلالا یہ نظم لکھ کے بھری ہو گئے اور ہم ان کی نظم کی بھاو کرنے ہی بھی بھی بھائی نہیں آپ نہیں بھری ہوئے نہ وہ بھری ہوئے بلکل نہیں نہیں بلکل نہیں بھری ہو بھری نہیں آپ اس خوش ویمی میں نمت رہی ہے آپ اس نظم کی دار دے